بیجنگ ایسی کے مقابلے میں پچاس ویست کم توانائی خرش ہوتی ہے ایسی کسی کمرے یا مارت کی ہوا کو تھنڈا کرتا ہے مگر اس نئی ڈیوائس کا طریقہ کار بلکل مختلف ہے یہ ڈیوائس میڈ انفراریٹ ریڈییشن کو استعمال کر کے برائے راست لوگوں کو تھنڈپ فراہم کرتی ہے اس حوالے سے ایک تحقیق کے نتائج جنرل سیل ریپورٹس فیزیکل سائنس میں شائع ہوئے تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ روایتی ایر کنڈیشننگ سسٹمز کے مقابلے میں یہ ڈیوائس پچاس ویست کم توانائی خرش کرتی ہے جس سے بجلی کے بیلوں میں کمی آتی ہے موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث عالمی سطح پر درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جس کے باعث متدد ممالک و طویل ہیٹ ویوز کا سامنا ہو رہا ہے تبانائی کی تلب بھڑی ہے اور ایسی کے بیلوں میں بھی نمائی اضافہ ہوا ہے سائنسدانوں کے مطابق اس نئی ٹیکنالوجی سے نہ صرف تبانائی کی بچت ہوگی بلکہ یہ ہوا سے پھیلنے والے امراض سے تحفظ بھی فراہم کر سکے گی انہوں نے بتایا کہ میڈ انفراریڈ ریرییشن برائر راز انسانی جسم سے ٹکرا کر ٹھنڈک کا احساس پیدا کرتی ہے اس کے لیے ہوا کی گردش پر انحصار نہیں کرنا پڑتا انہوں نے تھرما الیکٹرک اور پالی ایتھلین فلمز کو استعمال کر کے ایک پروٹو ٹائپ ڈیوائس بھی تیار کی ہے